ترکیو اور سیریا میں آئے ویناس کاریب حکم پنے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی ہے ایک دن پہلے آئے تین بڑے جھٹکوں کے بعد دونوں دیشوں کے کئی شہر تباہ ہو گئے ہیں سات ہزار سے زیادہ بیلڈنگ دھراشائی ہو چکی ہیں اور چالیس کھنٹے بعد بھی یہاں لاش ملنے کا سلسلہ چاری ہے اس ویج بھارت سمیہ دنیا بھر کے دیشوں نے ترکی کے لیے مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھا ہے آج صبح قریب تین بچے اتر پردیش کے گاسی آباز سے اینڈی آر ایف کی ایک ٹیم بھارتی بھائیو سینہ کے وشیش بیمان سے ترکی کے لیے روان ہوئے یہ ٹیم ترکی میں رہات اور بچاب کا کرے گی دیکھیں اسی پر ہماری خاص ریپورٹ سنکٹ گرست ترکی کا سہرہ بنا بھارت ریسکیو آپریشن کے لیے بھیجوی اینڈی آر ایف کی ٹیم وشیش بیمان سے سو سدسیہ ٹیم ترکی کے لیے روان ہے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کرے کا پیڑت ترکی واسیوں کا علاج بھارت ہمیشہ کرتا رہا ہے پیڑت ملکوں کی مدد ترکی میں بھیشور بھوکمپ کے کارڑ ملوی میں فسل لوگوں کو بچانے کے لیے غازی آباد کے اینڈی آر ایف کی آج بھی بٹالین کی ٹیم ترکی کے لیے روانہ ہو گئی ہے ہیڈن ایئرپورٹ سے منگلوار تڑکے تین وجے وشیش بیمان سے سو سدسیہ کی ٹیم ترکی کے ادانہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی ہے اس ٹیم میں آج بھی بٹالین کی ایک کیابن اور کولکٹا کے دوسری بٹالین کے 49 جوان شامل ہیں آج بھی بٹالین کی پانچ محلہ ریسٹیورٹس بھی اس ٹیم کا حصہ ہے جو پہلی بار انتراسٹی آپریشن کے لیے بھیجی گئی ہیں بتا دیں کہ بھارت سرکار نے بھوکم پر پربابیت ترکی کی مدد کے لیے انڈی ایرپ چکتسہ اور رہات سامگری بھیجنے کا فیصلہ لیا تھا اب تک بھارت ترکی میں سو سدسو کی دو انڈی ایرپ کی ٹیم بھیج چکا ہے انڈی ایرپ کی ٹیم کے ساتھ پریسکشت ڈاغ سکواڈ آوشک آدنکو پکر پربابیت علاقے میں تلاشی اور بچاؤ ابھیان کے انیس سامان اور ڈاکٹرز کے ساتھ پیرا میڈیکل سٹاپ اور دوا بھیجی گئی ہے ٹیم کے ساتھ پیرا میڈیکی ہے سنکٹ گرست پڑوسی دیشوں کے راجنیتک اور آرثک آئیسترتہ کے لیے بھارت ہمیشہ سہارا بنتا رہا ہے ترکی میں بھیش اور بھکب کے کارڑ ملوی میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے انڈی ایرپ اور میڈیکل کی ٹیم بھیج کر بھارت نے ایک بار پھر سے صد کر دیا ہے کہ بھارت ہمیشہ پیڑت دیشوں کے ساتھ خڑا رہتا ہے